دوستو آپ جانتے ہیں کہ کیسے فلسطین میں اسرائیلی فلسطینیوں کو اپنی ظلم و جبر اور بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں آئے روز فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑھائے جا رہے ہیں اور ان پر ان کے مقامات مقدسہ کو ہر طرح سے بین کر دیا گیا ہے لیکن چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کردش کر رہی ہے جو فلسطین ہی کی ویڈیو ہے جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جن کے مزار تھے اس کو عوام کے لیے نہ صرف کھول دیا گیا ہے بلکہ اس میں عوام کو ریکارڈنگ کی بھی اجازت دے دی گئی ہے اس کے پیچھے اسرائیل کا کیا ایجنڈا ہے کیا چاہتے ہیں اور ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے مطالق اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور آپ ایسے ہی ہماری انفرمیٹی ویڈیو سے آگاہ اور مستفید ہوتے رہیں دوستو اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو فلسطین کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ فلسطین بہیرہ روم کی مشرقی پٹی پر واقع ہے یہ ملک مشرق سے شام، اردن، شمال کی جانس و البنان اور کچھ حصہ شام جبکہ جنوب کی طرف سے مصر کا ہمسایا ہے فلسطین کا رقبہ ستائیس ہزار مربع کلومیٹر پر محیط ہے ماضی میں شام کے جنوب مغربی علاقے کو فلسطین کہا جاتا تھا البتہ آج کے فلسطینی سرحدوں کی تشکیل برطانوی راج کے تحت کی گئی فلسطین کی آب و ہوا محتدل ہے اور اس نویت کی آب و ہوا زندگی کے لیے مناسب سمجھے جاتی ہے اور ماضی میں فلسطین کو سرزمین شام کا ہی ایک حصہ سمجھا جاتا تھا اس لئے عرب سے جنوبی شام کہا کرتے تھے دوستو مورخین کے نزدیک فلسطین پتھر کے زمانے سے انسانوں کا محل سکونت رہا ہے سرزمین فلسطین اوائل کے خانہ بدوشی سے زمانہ زراع تک انسانی زندگی میں ارتقاء و ترقی کی شاہد رہی ہے فلسطین کا پرانا نام سرزمین کنان ہے کیونکہ فلسطین کی طرف ہجرت کرنے والے سب سے پہلا گروہ کنانی عربوں کا تھا جنہوں نے سن 3500 قبل مسیح میں فلسطین کی طرف ہجرت کی فلسطین کا نام ان مہاجر اقوام سے ماخوض ہے کہ جنہوں نے 1200 سال قبل مسیح میں مغربی ایشیا سے اس سرزمین کی جانب ہجرت کی فلسطین میں خدا کی توہید اور یقنائیت کا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں سکونت اختیار کر چکے اور اس سرزمین پر توہید کو عام کیا آخرکار اس سرزمین پر آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور آپ علیہ السلام کو الخیل شہر میں دفن کیا گیا اس شہر کا نام الخلیل رکھنے کی وجہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقبرا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے اسحاق پھر ان کے پوتے یعقوب فلسطین میں ہی مقیم رہے تہم یعقوب کی اولاد نے مصر کی طرف ہجرت کی اور یعقوب کے بیٹے بنی اسرائیل کے نام سے معروف تھے یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشے کے زیر قیادت فلسطین واپس آگئے اس حضرت فلسطین میں گڑبر شروع ہو گئی کہ جو تعلوت کے زمانے تک باقی رہی پھر حضرت دعوت تعلوت کے جانشین ہوئے اور دعوت نے پورے فلسطین پر حکومت قائم کی اور ایک ہزار قبل مسیح میں بیت المقدس کو اپنا دار الخلافہ قرار دیا دعوت کے بعد ان کے بیٹے سلیمان نے حکومت کی اور اس زمانے سے فلسطین میں وسیع پیمانے پر تعمیر اور ترقی شروع ہوئی صدیوں تک قنانی عرب فلسطین میں ساکن رہے اور وقت گزرنے کے ساتھ دیگر عرب اقوام کے ساتھ ان کا مل جول بڑھتا رہا اسی طرح کچھ ادوار میں فلسطین کے بعض علاقوں پر یہودی بھی قابض رہے مگر تریسٹ قبل مسیح میں روسی فلسطین پر مسلط ہو گئے اور انہوں نے یہودیوں کو زیر کر لیا سنتیس اسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا آپ نے اپنی تعلیمات کا آغاز یروشلم شہر سے کیا اور لوگوں کو ہدایت کے فریزے سے مشغول ہو گئے آخرکار یہودیوں نے انہیں سرے پر چڑھا دیا دوستو یہاں تک آپ کو فلسطین کے حوالے سے اس کی جوغرافیہ حیثیت بتائی اور فلسطین کی تاریخ بتائی اب بڑھتے ہیں اس ویڈیو کے جانب جو کہ کئی دنوں سے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا کے تقریباً تمام ہی پلیٹ فارمز پہ وہ ویڈیو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس ویڈیو کے ایسی کیا خاص بات ہے آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے دوستو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی مسجد کو اسرائیلی افواج نے عام لوگوں کے لیے بند کیا ہوا تھا ابھی ماضی قریب میں ہی فلسطینی عوام کے لیے اسرائیلی افواج نے مسجد ابراہیم کو نہ صرف کھول دیا ہے بلکہ اس کے اندر ویڈیوز بنانے کی بھی اجازت دے دی ہے دوستو یہ دراصل حضرت عبراہیم علیہ السلام کی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس پر اسرائیلی افواج نے پابندی لگا رکھی تھی اور یہ اس کی وجہات تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیوں پابندی لگائی گئی تھی لیکن ابھی ماضی قریب میں ہی اس سے پابندی ہٹا دی گئی ہے دوستو یہاں پہ کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسرائیل نے آخر ایسا کیا کیوں اور اس مسجد ابراہیم کو عوام کے لیے نہ صرف کھول دیا بلکہ ویڈیوز بنانے کی اجازت بھی دی تو اس کے پیچھے اسرائیل کے کیا مقاصد ہیں اب دوستو اس بات کا تعیون کرنا تو ہمارے لیے پوسیبل نہیں ہے وہ اس لیے ہے کہ ہر ملک کی اپنی پالیسز ہوتی ہیں اسرائیل کا اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا اس لیے انہوں نے اس کو عام پبلک کے لیے اوپن کیا ہے اور ویڈیوز بنانے کی بھی اجازت دے دی ہے اس کا تعیون بہت جلد ہو جائے گا لیکن یہاں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید وہ دنیا کے سامنے اپنا ایک سوفٹ ایمیج پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہوں کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ وہ فلسطینیوں پر ہر طرح کا مظالم ڈھانے کے باوجود جو ان کے دینی کامات ہیں اس پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے اور فلسطینی عوام کو آزادی ہے کہ وہ اپنے دین پر اور اللہ تعالیٰ کے حکامات پر عمل کریں اس کے کتنے گیٹ ہیں گیٹ کے کلرز کیا ہیں اس کے اندر مقبر کتنے ہیں اور اس کے اندر کن اصحاب کی قبور موجود ہیں یہ تمام چیزیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو باقاعدہ کلیرلی ہر چیز اس ویڈیو میں دکھائی دے گی دوستو اس مسجد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے منصوب کیا گیا ہے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جن کو اللہ نے مسلمان نبی پیغمبر ابو الانبیاء خلیل اللہ امام الناس اور حنیف کہہ کر پکارا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دوست برگزیدہ اور پیارے نبی کو قرآن مجید میں امام الناس حنیف اور مسلم کے ناموں سے بار بار پکارا ہے اکثر انبیاء کرام انہی کی اولاد میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے نام کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بائبل کا بیان ہے کہ خدا تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے دیکھ میرا اہد تیرے ساتھ ہے اور تُو بہت قوموں کا باپ ہوگا اور تیرا نام ابراہم نہیں بلکہ ابراہم ہوگا کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے اکثر ماہرین کے نزدیک ابراہم اور ابراہیم بھی لفظ ہے ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کا نام ابراہیم ہو اور پھر ابراہم اور ابو رہام ہو گیا ہو مسلمان ان کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہتے ہیں ابراہیم کے نسل سے کئی پیغمبر پیدا ہوئے جن کا تذکر اہدنامہ قدیم میں ہے اسلام کی کتاب قرآن مجید میں بھی بہت سارے ایسے انبیاء کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اسلام کے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بدھ گرانے کا واقعہ بہت مشہور زمانہ ہے اور آپ میں سے ہر شخص نے وہ سنا ہوگا اس لئے بدھ پرستی کے خلاق میں کئی بار آیا ہے قرآن حقیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آذر کے اختلاف عقائد کو جس طرح نمائع کیا گیا ہے اور جس طرح آپ اپنی قوم کے شرک سے متنفر اور متصادم ہوئے اس سے ہم آپ کی عظمت اور جلالت کی حقیقت کو بھی پا سکتے ہیں اور اپنے لئے شمع ہدایت بھی روشن کر سکتے ہیں اس وجہ سے مسلمانوں کو ملت ابراہیمی ہونے پر فخر ہے دوستو ان کے بارے میں یہ تو کہیں وضاحت نہیں ہوئی کہ کیا وحی ان پر نازل ہوئی تھی یا ان کی بیعثت محض روحانی تھی البتہ قرآن مجید میں ایک جگہ اس عمر کی تصدیق ہوئی ہے کہ اللہ تعالی سے ہم کلام تھا اہل تاریخ کے نزدیک متعدد صحیفے تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے ایک صحیفہ جوان کی طرف سے منصوب یونانی سے انگریزی میں ترجمہ ہو کر شائع ہو چکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں قرآن مجید میں کئی جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ آپ موہد مسلم اور راست رو تھے دوستو اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے قرآن مجید میں ایک صورت بھی ہے جو قرآن مجید کی چودمی صورت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی اللہ نے انہیں امت اور امام الناس کے لقب سے پکارا اور انہیں بار بار حنیف بھی کہا گیا کہ ابراہیم ملت حنیفیہ تھے اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت سے نبازا اور انہیں ملک عظیم ادا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں خلط کا شرف بخشا اور انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا اور سب ہیں قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوال و اصاف دل سراحت مذکور ہیں دوستو اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ قربانی والا واقعہ تو مشہور زمانہ ہے اور ہر زبان زدہ عام ہے کہ اس طرح سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کے لئے پیش کر دیا اور جب ان کے کردن پر چھوری پھیرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے دمبہ نازل فرما دیا اور یہیں سے قربانی کی جو تاریخ چلتی آ رہی ہے اس کو ایک نئی سمت مل گئی اور آج بھی لوگ اسی سنت ابراہیمی کو یاد کرتے ہوئے جانوروں کو بڑی عید پر یعنی عید الازحاب پر زبا کرتے ہیں اور اس کے حصے بنا کر غربہ مساکین اپنے احباب اس میں حصہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں دوست امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لئے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں فیس بک، ٹویٹر، ووٹس ایپ اس پہ اس کو ٹرینڈ بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس میں بتائی جانے والی چیزوں سے مستفید ہو سکیں اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے متعلق اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفیکشن پہن جائے اور آپ آسانی سے ہمارے چینل پر وہ ویڈیو ملاحظہ فرما سکیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ